حجرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ام المومنین حجرت سیدہ عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن دیگر بچوں سے مختلف تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد ہے ام المومنین حجرت سیدہ عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی یاد تھا کہ کس طرح مشیقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ اہل علاقے کی دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کھلاؤنے کو چھپا دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سہلیہ اپنے گھروں کو بھاگ جاتی تھی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حجرت سیدہ عائصہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی گوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جن میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائے بائے دو پر موجود تھے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کیا یہ گھوڑا ہے جبکہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے تھے ام المومنین حجرت سیدہ عائصہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ حجرت سیدہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور ان کے گھوڑے کے پر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حجرت سیدہ عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو مسکنا دیئے تو دوستو اس کا مطلب تھا حجرت سیدہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑنے والا تھا اور ان کے گھوڑے کے پر بھی تھے تو دوستو یہ جنکار یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا ویڈیو اچھا لگاؤں تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سسکرائب کر دے